بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیزوں ہم آپ کا ہمارے چینل حادی عالم میں تہہ دل سے خیر مکتم کرتے ہیں بادشاہ حارم رشید کے زمانے میں ایک مجذوب تھے ان کا نام بحل المجذوب تھا بادشاہ حارم رشید ان سے مذاب کر لیا کرتے تھے لیکن حسی میں کبھی کبھی بحل البہت پتے کی بات بھی کہ جاتے تھے ایک دن بحل البادشاہ حارم رشید کے پاس گئے بادشاہ حارم رشید نے بحل کو ایک چھڑی دی اور کہا بحل یہ چھڑی میں تمہیں دے رہا ہوں تمہیں جو شخص اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر آئے یہ چھڑی اسے دے دینا بحل نے چھڑی لے لی اور سنجیدگی سے اٹھ کر چلے آئے بات آئی گئی ہو گئی شاید بادشاہ حارم رشید بھی چھڑی کے بارے میں بھول سے گئے کافی عرصے بعد بادشاہ حارم رشید سخت بیمار ہو گئے بچنے کی امید نہ تھی تبیوہ نے جواب دے دیا ایسے میں بحلل ان سے ملنے کے لئے آئے سلام کے بعد بحلل نے پوچھا امیر المومنین کیا حال ہے بادشاہ حارم رشید نے جواب دیا بحلل بہت لمبا سفر درپیش ہے بحلل نے پوچھا کہاں کا سفر بادشاہ حارم رشید نے جواب دیا آخرت کا سفر بحلل نے نہایت سادگی سے پوچھا امیر المومنین باپسی کب ہوگی بادشاہ حارم رشید بولے تم بھی عجیب ہو بحلل ملا آخرت کے سفر سے بھی کوئی واپس ہوا ہے بحلل نے یہ سنکا حیرت ظاہر کی اور بولے اچھا اب آپ واپس نہیں آئیں گے نہیں بادشاہ حارم رشید نے کہا اس سفر سے کوئی واپس نہیں آتے اس پر بحلل نے کہا تو پھر کون کون جائے گا کیا کیا حفاظتی انتظام ہوں گے بادشاہ حارم رشید کا مو بن گیا اور بولے کیا بات کرتے ہو بحلل آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جاتے خالی ہاتھ جا رہا ہوں اب بحلل بولے اچھا اتنا لمبہ سفر اور مددگار ساتھ نہیں پھر تو یہ لیجئے اپنی چھری یہ امانت واپس ہے مجھے آپ کے علاوہ کوئی انسان اپنے سے زیادہ بے وقوف نہیں ملا آپ جب بھی چھوٹے سفر پر جاتے تھے دو ہفتوں پہلے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھی حفاظتی دستے آگے چلتے تھے خدام ساتھ ہوتے تھے پورا لشکر ساتھ چلتا تھا لیکن اتنے لمبے سفر جس سے واپسی بھی نہیں ہوگی آپ نے کوئی تیاری نہیں کی بادشاہ حارم رشید یہ سن کر رو پڑے اور کہا محلل ہم تو تجھے دیوانہ سمجھتے رہیں آج پتا چلا تمہارے برابر کا تو کوئی اقل مند نہیں ہے